لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھائی جن سلمان خان کا اگلا پلان کیا ہوگا اس پر سب کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 2020 کے عید کے موقع پر بھائی جن سلمان خان کی فلم رادے یور موسٹ وانٹڈ بھائی ریلیس ہونے والی تھی لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پورے دیش بھر میں سینما گھر بند ہے اور اسی وجہ سے فلم نہیں ریلیس ہو پائی فلاڈ رادے فلم کے علاوہ سلمان خان کا کیا تگڑا پلان ہے اس بات کی جانکاری تھوڑی بہت ملتی دکھائی دے رہی ہے میڈیا سوسس کے مطابق لوگ ڈاؤن ہٹنے کے بعد سلمان خان کون سی دو بڑی فلموں پر کام کرنا شروع کریں گے اس بات کی انفرمیشن مل چکی ہے جس کے آپ سبھی جانتے ہیں کہ سلمان خان نے بیٹھے کچھ مہینے پہلے کبھی ایت کبھی دیوالی کا اعلان کیا تھا جسے سال 2021 کے عید کے موقع پر ریلیس کیا جانا ہے ہندو مسلم بھائی چارے پر ادھارت اس فلم میں سلمان خان کے ساتھ سارا علی خان نجر آ سکتی ہے فلم کا نیزیشن کریں گے فراز سام جی اس کے ساتھی سلمان خان کی دوسری بڑی فلم ہونے والی ہے ساؤت کے جانے والے ڈریکٹر پوری جگرنات کی ایک ایکشن پیکٹ فلم سلمان اور پوری جگرنات کے بیچ فون پر اس پروجیکٹ کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے اور سلمان خان اس پروجیکٹ میں اپنی دلچسپی بھی دکھا رہے ہیں اس بات میں کوئی شکنی کی سلمان خان اگر ساؤت کی کسی بڑی فلم کے ریمیک میں نجر آئیں گے تجاہر سی باتیں اس فلم کی دیوانگی بھی سلمان خان کے فینس کے بیچ ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہیں پر سلمان خان ان دونوں بڑی فلموں کو لے کر خوب سرکھیوں میں چھائے ہوئے ہیں لوگڈان ہنڈے کے بعد سلمان خان پوری جگرنات کی فلم جو کی ایک ایک ایکشن پیکٹ فلم ہوگی وہ دوسری اور کبھی دیوالی کو لے کر اپنا کام شروع کر دیں گے اور اس بات میں کوئی شکنی ان دونوں فلموں کو لے کر ابھی سے ہی ایکسائیٹمنٹ کا دور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کے ساتھ ہی رادے یور ماؤس ٹانٹڈ بھائی کی بات کریں تو یہ فلم 2020 کے عید کے موقع پر ریلیس ہونے والی تھی فلم کا نردیشن کر رہے تھے پربودیوہ اور پربودیوہ کے نردیشن میں بنی اس فلم میں سلمان خان کے ساتھ دیشا پاڈنی جاکی شروف رندی خودہ جیسے بڑے کلاکار ہمیں دیکھنے کو ملنے والے تھے